اسلام علیکم اگر آپ لاہور یونیورسٹی اور بیالوجیکل اینڈ اپلائیڈ سائنسل میں کسی بھی بیچلر پروگرام ماسٹر پروگرام یا پی ایش ڈی لیول پروگرام میں ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں وہ سٹوڈن جنہوں نے ایف ایسی پاس کی ہوئی ہے اور وہ فور ایرز پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اس یونیورسٹی میں وہ اب گھر بیٹھے کس طرح اپنے موبیل کے تھوہ یا اپنے لیپ ٹپ کے تھوہ اپلائی کس طرح کریں گے اگر وہ ویڈیو کو دیکھیں گے تو ان کو تمام تر چیزیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی اب کس طرح سٹیپ بے سٹیپ اپنی اپلیکیشن خود سمیٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے جی فرسٹ اف آل اسی یونیورسٹی کا لینک آپ نے ڈسکرپشن میں دیکھ لینا وہاں پہ آپ کو مل جائے گا آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا آٹومیٹکلی اس طرح سے اس کی یونیورسٹی کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی یہ آپ کے پاس او اپنی اپلائیہ پہ کلک کر لینا تو جیسے اس پریکل کریں گے اس کا اعپلیکشن پوٹل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے کیا اللہ میعے اس میں اپلائی ہی کرتے ہیں وہ اپلیک انٹی ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ create account پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے آپ create account پہ کلک کریں گے تو کچھ یہ information ہے جو کہ آپ کو fill up کرنی پڑے گی یہاں پہ دیکھیں جی candidate for name وہ student جو بھی اپلی کرے گا یہاں پہ اپنا complete name دے گا ٹھیک ہے جی اپنا complete name دینا ہے سپیلیں وغیرہ اپنے دیکھ لینی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا contact number آپ نے provide کرنا ہے ٹھیک ہے جی اپنا contact number اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ آجاتا ہے جی آپ اپنا email دے جی اب email آپ نے کہا دینا وہی email دینا جو آپ کے mobile یا laptop پہ already login ہوا ہوا ہو ٹھیک ہے جی تو ہی آپ نے ادھر وہی email کو provide کرنا ہے جیسے کہ یہ میرا email ہے تو میں ادھر اپنا email provide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کے بعد آپ نے کہا گنا ہے تھوڑا سا آپ نے نیچے دیکھیں گے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ اپنا cnc number provide کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپنا اپنا cnc number لگانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کہا گنا ہے یہاں پہ complete ہو گیا name candidate email sub complete ہو گیا دیکھ لینا ایک بار contact number بھی check کر لینا email بھی اپنے verify کر لینا ہے کہ ٹھیک لگایا کہ نہیں لگایا صداقتی card بھی دیکھ لینا اس کے بعد simply آپ نے کیا گنا ہے submit پہ click کرنا ہے submit پہ click کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ پہ reach check کر لیں جو کہ آپ نے already reach check کیا ہو ہوگا تو آپ نے simply okay پہ click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ okay پہ click کریں گے اس کا جو account creation ہوگی یہاں پہ account آپ کا activate ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے جو اب ابھی آپ نے اپنا email دیا اس email پہ انہوں نے آپ کو username اور password email کے through بھی send کر دیا ہے یا آپ کے sim جو آپ نے ابھی phone number دیا اس number پہ بھی انہوں نے transfer کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اب اپنے کیا گنا ہے simply login پہ click کرنے اگر میں اس کا جو email آیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا چلوں ٹھیک ہے جی جہاں پہ میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ sign and کر لے تم اپنا account ٹھیک ہے جی یہاں پہ sign and کر کے آپ نے وہ Gmail جو ہے نا open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی اب جو username اور جو password آپ کو یہاں پہ transfer کیا گیا ہے آپ کی given email پہ آپ نے اپنا mobile open کر لینا ہے ٹھیک ہے جی mobile جیسے آپ open کریں گے یہاں پہ اس کا لنک آپ کو مجھ جائے گا مثال کے طور پر اب بھی ہم اس کو login کرتے ہیں جی یہاں پہ next پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی اب ہم لگاتے ہیں اس کا جی password اب enter دبا دیا یہاں پہ اس کا ہم نے password لگانا ہے password ہمارا error دے رہا ہے تو ہم اس کا password جو error نہ دوبارہ سے لگا دیتے ہیں اب اس کو کیا گیا آپ نے انٹر دبا دینا ہے otherwise آپ نے wait کر لینا ہے آپ کے نمبر پہ بھی انہوں نے username اور password send کر دینا ہے مثال کے طور پر جو انہوں نے مجھے send کیا میں اپنا mobile والا لگا دیتا ہوں آپ ایسے time waste نہیں ہو نہ کرنا منا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی 34942 آپ نے ایک منٹ ویٹ کر لینا ہے ایک منٹ کے اندر اندر ان کا password آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان کا جو code ہوگا وہ یہاں پہ آپ نے code لگانا ہے capital میں ہوگا سمال میں ہوگا ٹھیک ہے یہ لگانے کے بعد آپ نے simply login پہ click کرنا ہے login پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی میرا account login ہو چکا ہے اب میں اس account کو یہاں پہ save کر لوں گا تاکہ فردر کبھی بھی مجھے اس کی ضرورت پڑے مجھے دوبارہ user name اور password put کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں جی اگر آپ کو کسی قسم کی بھی application کے دوران help کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ان کا contact number دیا ہوا ہے آپ اس پہ contact کر کے کوئی بھی information لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں جی کچھ steps ہیں submit application فارم کرنے اور اس کی جو فیس ہوگی ایک ہزار پہ ہوگی اب اپنے کس طرح کرنی ہے first of all اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے بعض option application form آپ نے اس پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ اس پہ click کرتے ہیں institute program detail یہاں پہ faculty آپ نے چیک کر لینے کس level اور کس program میں آپ نے play کرنا ہے مثال کے طرح فارمسٹیکل میں کرنا ہے allied health میں کرنا ہے یا biological sciences میں کرنا ہے یا social sciences میں کرنا ہے یہ اس کی faculty ہے مثال کے طرح میں ڈی فرمیسی میں کرنا چاہوں گا first one biology کو سینسز میں کروں گا تو یہاں پہ second one پہ click کلک کر گی جس میں بائیو کمیسٹی بائیو ٹکنالوجی میکرو بیالوجی فرنزیک سینس جس میں بھی کرنا ہے آپ نے یہاں سے department select کر لینا اس کے بعد یہاں پہ منی choose program کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں environmental science ہو گیا میکمیسٹی ہو گیا اس کے بعد میکرو بیالوجی میں تین سبجیکٹ میں play کرنا چاہتا ہوں جو تینوں میں آپ اسی ایک application میں submit کر سکتے ہیں اب یہ کر لیا اس کے بعد اپنا تھوڑا سکرول کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس آجاتا جی جڈا اس کے بعد ادھر آپ نے بتانا ہے اپنی data birth کس طرح لکھ رہی ہیں یہاں پہ click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ again click کریں گے آپ نے تھوڑا سی سے back پہ click کرتے جانا ہے تو یہاں پہ اپنی data birth لکھا دی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ religion بتانا ہے کس religion سے آپ belong کرتے ہیں اس کے بعد ادھر آپ نے nationality mention کرنا ہے کہ آپ کی nationality کیا ہے ٹھیک ہے جی تو obviously پاکستان students میں play کریں گے سارے تو یہاں پہ پاکستان آپ نے mention کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی picture upload کرنا ہے جو کہ آپ کی جے پی جی فام میں image ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ upload ہوگی تو دیکھیں جی picture uploaded successfully میری image ہوگی ہے یہ دیکھیں جی آپ کو دکھ رہی ہوگی اب یہاں پہ تھوڑا جو نیچے سرکول کریں گے تو وہ کہتا کہ اپنا cnc front and back upload کرو اب آپ نے کس طرح upload کرنا ہے choose file کرنا ہے اپنے laptop یا مویل کی gallery میں سے وہاں سے select کا لینا ہے اور یہاں سے آپ نے uploaded کرتے نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس جی آ جاتا ہے contact detail یہاں پہ اپنا mail address میں اپنا cnc والا address لگائیں گے city آپ نے اپنا district slide کر دینا ہے جس district سے بھی آپ belong کرتے ہیں وہ یہاں پہ اپنا district آپ نے mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے cnc والا again address put کرنا ہے اس کے بعد present city جو آپ کا again وہی جو city آپ نے وہی ادھر mention کر دینا ہے اس کے بعد آجتا جی parent guardian detail آپ نے یہاں پہ اپنے والد صاحب آپ کا name لکھنا ہے اس جگہ پہ اس کے بعد ان کا occupation بتانا ہے کہ کیا کربار کرتے ہیں یہ job government ہی پھر ان کا اپنے contact number یہاں پہ provide کرنا ہے ٹھیک جی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے please enter the old student mean کہ آپ کا کوئی بہن بھائی already اگر اس یونیسٹی میں پڑھا ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیل بتانی ہے others آپ نے اس کو skip کر کے simply کرنا ہے save and next پہ کلک کرنا ہے save and next پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے پاس step two آگے جی education detail کا اب آپ نے یہاں پہ educational ڈیٹیل پورٹ کرنی ہے کس طرح ڈیٹیل پورٹ کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے exam select کر لینا ہے انٹر کا یہاں پہ آپ first one کلک کریں گے sorry matric کا پہلے آپ matric کی ڈیٹیل پورٹ کریں اب یہاں پہ اپنے matric کے آپ نے بتانے ہیں اس کے بعد یہاں پہ exam category آپ نے میکشل کر لی ہے matric with science جس کے total marks ایک ہزار پچاس تھے یا matric with science جس کے total marks گیارہ سو تھے تو آپ نے یہاں پہ گیارہ سو select کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ result declared ہے ہمارا اس کے بعد آپ نے university یا college کا name بتانا ہے جس college سے آپ نے matric کیا ہے اس کے بعد simply آپ نے ایڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی successful ہی اوکے یہ ایڈ ہوگی آپ کی یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا گنا ہے یہاں اس کو آپ نے upload کرنا ہے اپنا result کا ڈی پکچر آپ نے یہ again یہاں سے choose file کی آپ نے اپنا matric result کا ڈیتر upload کر دیا اوکے ہو گیا اس کے بعد اگین آپ نے same اسی طرح سے آپ نے intermediate کی detail پورٹ کرنی ہے انٹر اس کے بعد اس کے بعد category بتانی ہے f a آپ کی کیسی ہے مثال کے دور پر اگر آپ کی f s e with medical ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ اپنے f s e with medical select کر دینی ہے یہاں پہ آپ کو different جو ہو گئے نہیں یہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پہ دیکھیں یہ part one ہے part two بھی ہے پہ f s e with pre medical part one ٹھیک ہے جی part two یہاں پہ دیے جاتے ہیں آپ کے پاس اگر آپ کے complete ہے تو آپ نے یہاں سے complete mention کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں جی f s e with pre medical ہوتے ہیں یہاں پہ result declared اگر آپ کے result اب بھی announce نہیں ہوگا تب یہاں پہ play کرنا چاہیے تو play کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کے result declared ہے تو اپنے کلک کر کے اپنے college کا name mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ بے کلک کرنا ہے یہ ایڈ ہوگی اوکے اور اگین آپ نے just scroll کر کے اس کا result card upload کرنا ہے یہ upload کر دیا ہو گیا اب آپ نے دیکھیں جی second step complete ہو گیا اس کے بعد آپ نے simply کرنا ہے next پہ click کرنا ہے تو جیسے آپ next پہ click کریں گے جی دیکھیں یہ تمام طرح information جو آپ نے بھی add کی ہیں یہاں پہ آپ کو تباہ تر چیزیں مل جاتی ہیں اب اپنے کیا گنا simply by submitting اس پہ click کریں گے ایک مرد میں again آپ نے اس کو read out کا لینا ہے کہیں پہ mistakes نہ ہو application کی ٹھیک ہے جی اگر کوئی ہوگی تو آپ نے دیکھ لینا ہے otherwise اگر کوئی بھی نہیں آپ نے simply یہاں پہ check mark پہ click کرنا ہے اس جگہ پہ دیکھ لیں جی یہاں پہ یہ آپ کو اس طرح سے ایک چھوٹا سا ایک circle میں جائے گا آپ نے اس کے اندر click کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے simply submit پہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ کے application submit ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس جگہ پہ submit پہ اپنے click کرنا ہے یہ تمام تر چیزیں read out کرنے کے بعد یہ تمام تر چیزیں دیکھ لیں جی یہ سب کچھ آپ کا method ہے جو آپ نے add کیا اس کے بعد وہ کہتا کہ یہ جی یہاں پہ submit کرنے سے پہلے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ اس university کے بارے میں کس طرح پتہ لگا تو آپ نے اس میں سے کوئی بھی select کر کے submit پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کا circle ہوگا یہاں پہ دیکھیں submitted successfully آپ نے again click کرنا ہے ہو گیا دو step complete ہو گیا اب آپ کی جو ایک ہزار فیس ہوگی آپ اپنا چلان کے طور پے کرنا چاہے تو یہاں پہ download چلان پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو manual فارم ہے پی ڈیو فارم ہے چلان فارم جائے گا جو آپ قریبی بینک میں جا کے جو مکر آئیں گے ٹھیک ہے اس کی application فیس ہے دیکھیں جی ایک ہزار پہ ہے ٹھیک ہے جی کسی بھی آپ متعلقہ قریبی کسی بھی بینک پنجاب میں جا کے اس کو pay کر سکتے ہیں کب تک اس کو pay کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دے دیئے ہوئے اکتیس مہار دوہزار چوبیس تاک آپ اس کو update کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود اپنے account کے طور پے کروں تو آپ نے پی آرلائن پہ click کرنا ہے جیسے آپ پی آرلائن پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی different companies مل جاتی ہے آپ جیس کے طور پہ بھی پے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایزی پیسے پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اپنے وہاں پہ simply کیا کرنا ہوتا ہے اپنا بینک یا جیس کے account login کرنا ہے login کرنے کے بعد وہاں پہ اپنے لکھنے ایک bill ایک سبیس bill لکھیں گے سارچ بار میں تو آپ کو مل جائے گا وہاں پہ آپ نے یہ جو invest number ہے یہ والی اس کو copy کر کے ادھر پیسٹ کرنے آپ کی ایک ہزار کی payment confirm ہو جائے گی ادھر ویڈیو ڈیٹوریل ڈیمو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اس کی ویڈیو میں جائے گی آپ دیکھیں تب بھی آپ pay کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا جی آپ کی application processing میں چلی جائے گی جب آپ کی payment confirm ہو جائے گی اس کے بعد payment confirmation ہو گی ٹھیک ہے جی چلان نمبر ہو گا اس کے بعد آپ کی یہاں پہ status confirm ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ confirmation admission ہو جاتے تو آپ کو given email پہ یا conductable پہ inform کا دیا جائے گا تو یہ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ اگر آپ بیچلر کے لے کرنا چاہے master کے لے کرنا چاہے PhD کے لے کرنا چاہے اس یونیورسٹی میں آپ اسی طریقے سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کے اس یونیورسٹی میں application کے دوران کسی extra knowledge یا کسی extra information کی ضرورت ہے تو آپ comment section محمد سے post سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ڈیکش وڈیو میں تو آپ دیں گے اللہ حافظ